بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سینٹائزر گیٹ ہے جی واک تھو گیٹ یہ راجہ علیہ الدلی صاحب کی طرف سے تصریل اٹھ کورٹر اسپیٹل بجرحان کو دیا جائے گا یہ سارا آٹومیٹک ہے یہ نیچے اس کے ٹیٹ لگے ہیں یہ مووے بول ہیں اس کے علاوہ یہ آٹو ہے جب بندہ انٹر ہوگا یہ آٹومیٹک چل پڑے ہیں اور یہ کرونا کو انشاءاللہ حتم کر دے گا یہ اس کا دوسری سیڈ ہے اس پہ سنسر لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ آپ کی بندہ نزدیک آتا ہے تو یہ آٹومیٹک آن ہو جاتا ہے اور دس سیکنڈ کے بعد یہ بند ہو جاتا ہے یہ ہینڈڈ پی ایس آئی ہے اس کا پاور فل ہونا ضروری ہے اگر اس میں فوار کی پاور نہ ہوگی کرونا اس طرح نہیں مرے گا اب یہ دیکھیں یہ اس کی دوسری سیڈ ہے یہ اس کا باکس ہے جس میں ڈرم اور کیمیکل اس میں ہوگا اور اس کے اندر ہے موٹر محفوظ ہوگی یہ راجہ علیہ کے دلی صاحب نے تسیل ایڈکوارٹر ہسپیٹل میں ڈونیٹ کیا ہے انشاءاللہ کل تمام احبارِ نمیندو گجرہان کے مزز لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے ڈاکٹر عمر فاروق صاحب سے رابطہ کریں یہ افتاک اٹیم ڈاکٹر عمر فاروق صاحب دیں گے راجہ لیاقت علی صاحب جو گجرہان میریج حال کے آنر ہیں یہ ان کی طرف سے ڈونیٹ جن کی جن کی فوار کی جو پاور ہے وہ کم ہوگی وہ اس سے کرونا نہیں مرے گا یہ صحیح پاورفل بنائے گیا ہے تاکہ گجرہان اور تمام میڈیکل سٹاف کو اور پیشنٹ کو کرونا سے محفوظ گیا جائیں اس کے اندر اس کے جو ساری پائپنگ ہے یہ کوریا کی لگی ہوئی ہے انشاءاللہ کل یہ ٹی ای ایچ کیاو اسپیٹل میں گجرہان میں یہ لگا دیا جائے گا اور اس کو مرکیٹ سے کم بنانے میں میرا ہاتھ ہے یہ میری کوپنی نے یہ میری کوپنی نے اس کو ڈیزائن کیا ہے اور بنایا ہے اگر آپ مرکیٹ میں جائیں تو اس کی قیمت بہت زیادہ مانگتے ہیں لیکن آپ کے اگر ارادے اچھے ہوں اگر آپ کے ارادے اچھے ہوں نیک ہوں تو آپ کے لئے کوئی کام مشکل نہیں ہے انشاءاللہ کال یہ راجہ لیاکتالی صاحب بھی طرف سے ٹی ایچ کیاو اسپیٹل میں گجرہان میں یہ انسٹال کر دیا جائے گا اور یہ یہ اس کا سنسر اٹومیٹک آن ہو گیا ہے جب منہ نکلے گا اٹومیٹک مند ہو گیا تمام میرے صافی دوست ہیں کال انشاءاللہ میں راجہ لیاکتالی صاحب و ڈاٹو امر فاروق صاحب سے پوچھ کے فیس بک پہ ٹائم لگاؤں گا آپ نے